اسلام علیکم ویئرز میں ہوں واجد علی شاہ سی لائف شاپ ڈاٹ کام سے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سی لائف میڈیا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکان کو ضرور پیسٹ کریں تاکہ آپ کو ملیں ہماری ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آج ہم آپ کو بہت ایکسائٹنگ واشز کا پریویو دینے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پریویو کی طرف تو ویئرز جو واجز ہم آج آپ کو پریزنٹ کرنے جانے ہیں وہ کافی فیمیس برانڈ ہے ریمن ویل ریمن ویل ایک سویس برانڈ ہے اور لاسٹ ایٹی ایرز سے واج انڈسٹری میں اس کا کافی نام ہے اور اپنے الیگنٹ ڈیزائنز کی وجہ سے ان کے ڈیزائنز فریکونٹی چینج ہوتے ہیں اور ایک سے ایک خوبصورت آپ کو اس میں ڈیزائن دیتا ہے تو چلنے جی شروع کرتے ہیں پہلی واج سے یہ واج جو ہے جناب یہ کمپلیٹ سٹیننس ٹیل میں ہے یہ واج نائٹین سیونٹی کمورنل ہے وینٹیج واجز میں یہ واج کنسیڈر ہوتی ہے اس کا اگر ہم ڈائل دیکھیں تو گولڈن کلر میں اور لائٹ گولڈن کلر کی ٹون دی گئی ہے بیسکلی یہ ایک ٹو ٹون ڈائل ہے جو اس کے آپ سائز کی بات کریں تو یہ جناب ٹھرٹی فائف ایم ایم ہے لیکن کیس کے ساتھ جو ہم نے اس کی میجرمنٹ کی ہے وہ ٹھرٹی سکس ایم ایم بنتی ہے رومن ڈیجٹ کے ساتھ ہے اینالوگز ڈائل ہے یہ کلنڈر میں آپ کو ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے ڈائل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں کہیں سے کوئی فیڈنگ وغیرہ یا کوئی اس کا آرسپیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی کیس کی بات کرتے ہیں تو کیس تمام سٹینر سٹیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ انکرین اس کا کیس ہے یہ بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریمنڈ ویل کی اس کی تمام انفارمیشن اور اس کا موڈل نمبر انسٹ کیا گیا اب آتے ہیں اس کی بریسٹرٹ کی طرف جتنی واجز ہم نے آپ کو اب تک دکھائی ہیں اس میں اس واج کا جو بریسٹرٹ ہے وہ بہت یونیک ہے ایک تو یہ سولیڈ سٹینلس ٹین میں ہے پلس اس میں ٹو ٹون دینے کی خاطر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن کنر کے یہ جو ڈاٹس بنائے گئے ہیں یہ بیلٹ ان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ بھی بہت ہی یونیک اس کا جو ہے ریسٹرٹ ہے سیل ہم نے اس کا نکالا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی یونیکنس میں آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کی یہ اس کا یہ اس طرح بند ہوتا ہے اور جب آپ نے اوپن کرنا ہوتا ہے اس کو تو یہ یہ دیکھیں اس کو ڈاؤن وارڈ اس کو پش کرنا ہوتا ہے اور یہ اوپن ہو جاتا ہے بہت ہی خوبصورت اور ونٹیج واش ہے اپنے اوریجنل کراؤن کے ساتھ اور بہت پیاری تو ونٹیج واشز کے جو کلیکٹرز ہیں ان کے لیے واش ایک بہت خوبصورت واش ہے اور ان کے لیے کلیکشن کے لیے یہ ایک بہترین ایڈیشن ہو سکتا ہے یہ واش ریمن ویل کی بہت خوبصورت واش ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویون سیریز کی یہ واش ہے کمپلیٹ سٹینڈر سٹینڈ میں اس کا کیس ہے یہ دیکھیں جی ویون بیک پہ یہ اس کا موڈر نمبر منشن ہے اس کی سیریل نمبر تمام چیزیں اس کو پر منشن کی گئی ہیں اب اس کے ڈائل سائز کو پر آتے ہیں تو وائٹ کلر کا ڈائل ہے اور تھٹی ایٹ ایم ایم میں اس کا ڈائل سائز ہے جو ہم نے اس کی میجرمنٹ کیے تو اس کیس کے ساتھ اس کی میجرمنٹ بنتی ہے اور اس کی آپ نیڈلز دیکھ لیں تو ریڈیم کوٹیڈ نیڈلز ہیں ایون یہ سیکنڈ کی جو ٹپ سیکنڈ نیڈل کی یہ ٹپ ہے یہ بھی ریڈیم کوٹیڈ ہے اور ہم نے اس کو ڈارک میں چیک کیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت آپ کو لوگ پروائیٹ کرتی ہے کلندر میں آپ کو ڈیٹ کی فیسلیٹی آویلیبل ہے اور اس کا یہ اوریجنل لیڈر سٹرپ اس پر انسٹال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیک ہے جی اپنے اوریجنل لیڈر سٹرپ کے ساتھ ہے واج بہت ہی خوبصورت اور الیگنٹ واج ہے آپ اس کو ریگلری طور پر یوز کر سکتے ہیں کراؤن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پروی اوریجنل مارکنگ کی گئی ہے آپ اس واج کو افیشل یوز پر اور ڈیلی روٹین میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑی سی پالشنگ کی ضرورت ہے اگر ہم اس کی پالشنگ کر لیتے ہیں تو یہ واج اور بھی آپ کو بیسٹ لوگ پروائیڈ کرتی ہے یہ ایک ریمن ویل کی واج ہے جو کہ فیمیل کیلئے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سٹائل اور یہ کلنڈر میں آپ کو صرف ڈیٹ کی فیسلیٹی ہے جو کہ سکس کی پوزیشن پہ ہے ٹو نیڈل کے ساتھ ہے آورز اور منٹ کے ساتھ اور یہ مدر آف پر اس میں لگایا گیا ہے باقی ڈیل جیو ٹوٹر بلیک کلر میں جو کہ بہت ایلیگنٹ سٹائل آپ کو پروائیڈ کرتا ہے لک دیتا ہے اب بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تمام انفارمیشن جو ہیں یہ انسرٹ ہیں یہ آپ کو نظر آگئی ہوئی ایٹین کیرٹ گولڈ پلیٹڈ واج ہے یہ اس کا موڈر نمبر بھی ہے جی اس میں آفٹر مارکیٹ ہم نے لیتر سٹائپ انسٹال کیا باقی کیس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ بائی ٹین کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ڈیوی ون سیریز کی ریمن ویل واش ہے اور یہ کمپلیٹ سٹینلس ٹین میں ہے اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ٹھیک ہے جی سولیڈ اسٹینلس ٹی رس میں یوز کیا گیا ہے کوارڈز مومنٹ کے ساتھ ہے ہم آپ کو اس کی بیک سے بھی دکھا دیتے ہیں یہ اس کا موڈر نمبر اس کا بسارا منشن ہے واش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس کو پولشنگ کی ضرورت ہے اور ہم اس کو اوریجنل کنڈیشن میں رکھا ہوگا ہے اب آپ اس کے سائٹس پر آجیں تو دیکھ لیں گے کہ آپ کو نیٹ اینڈ کلین اس کے سائٹس نزدائیں گی کوئی سکریچز بغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہے اچھا اس کے ڈائلز ہیں جب وہ ایک تو ڈائل وائٹ کلر میں ہیں اگین اس کی نیڈل جیسے پیویس سی واش میں آپ نے دیکھا ہے کہ ریڈیم کوٹڈ نیڈلز ہیں اور اس کے سائز کی بات کریں تو یہ بھی ٹھٹی ایٹ ایم ایم میں یہ اس کا ڈائل ہے ٹھورٹی ایم 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 اس کی کیس کے ساتھ میجرمنٹ بن رہی ہے ایک الیگنٹ وائچ ہے جو کہ آپ اس کو آفیشلی اور نان آفیشلی دونوں سٹائل میں اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریمنڈ ویل کلاسکس میں آتی ہے ونٹیج وائچ ہے بہت خوبصورت وائچ ہے ای بے پہ بھی آپ کو یہ وائچ ملے گی اور اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو وہاں تو بہت زیادہ ہائی پرائس ہے لیکن یہ وائچ اپنے اندر ایک خوبصورت وائچ ہے کیونکہ اس میں کمبینیشن لے گی ہے بلیک سرامک کا اور سٹینر سٹیل کا یہ کمبینیشن ہے اپنے اوریجنل لیدر سٹیپ کے ساتھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا اوریجنل بکل ریمنڈ ویل کی برنڈنگ کی گئی ہے اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو تھرٹی سکس ایم ایم اس کا ڈائل سائز ہے اور کیس کے ساتھ اس کی میجرمنٹ بھی تھرٹی سیون ایم ایم بنتی ہے یونیسیکس وائچ ہے لیکن یہ وائچ ہے بہت ہی الیگنٹ وائچ ہے اور وینٹیج میں یہ شمار کی جاتی ہے بہت بہترین اس کا لکھ ہے ٹھیک ہے یہ جناب یلو کلر میں ڈائل کے ساتھ ریمنڈ ویل ڈبی ون سیریز کی وائچ ہے یہ وائچ بھی سرامک اور سٹینر سٹیل کی کمبینیشن کے ساتھ بنائی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا سرامک یوز کیا گیا ہے اس کے کراؤن کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرامک اور سٹینر سٹیل کو یوز کیا گیا کمبینیشن یہ وائچ کے اگر ہم ڈائل سائز کی بات کریں تو ویڈ کیس اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ بنتی ہے تھرٹی نائن فورٹی ایم ایم کلنڈر میں آپ کو ڈیٹ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی اور اینالاگ سٹائل میں ہے اس میں بھی آپ کو ٹو نیڈلز ہی ملتی ہیں آور کی اور منٹ کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈائل اس کا ہنڈر پسند نیٹ اینڈ کلین ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نومیرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے یہ اب بیک اس کی دیکھ لیں فور اسکروز اس کے ساتھ لگے ہیں تمام انفارمیشن اس پر انسرٹ ہے آفٹر مارکیٹس میں ہم نے لیڈر سٹرپ انسٹال کیا ہوئے اور اس کا یہ بکل جو ہے وہ اپنا اوریجنل ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ انسٹال ہوگا ہے واج بہت ہی خوبصورت ہے لاسٹ میں جو ہم آپ کو واج بتانے جانے ہیں ریمن ویر کی ایک انتہاری الیکنٹ واج ہے جو کہ ریمن ویر کی سوش ٹیکنالوجی کو آپ کو ظاہر کرتی ہے یہ دیکھیں کہ گولڈن واج ہے کمپلیٹ ڈائل سائز جو ہے اس کا ترٹی سکس ہے میں مہین رومن ڈیجٹ کے ساتھ ہے اور جناب کرنڈر میں آپ کو ڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے ڈائل اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چین اس کا کمپلیٹ فل لیندھ میں ہے اور چین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بلکل ہنڈر پرسنٹ ہے یہ آپ سے دیکھیں یہ ہم نے اوپن کی تھی تاکہ ہم اس کی مشین آپ کو دکھا سکیں پہلے تو اس کی بیک دیکھ لیں تمام انفارمیشن اس پہ مینشن ہے واتر ریزیسنٹ این امین اس کا نائن ون ایٹ ون اور یہ نیچس کا موڈر نمبر اب آپ اس کی مشین پہ آ جائیں یہ دیکھیں جی مشین یہ واج جو ہے جو آپ نائن جیلز کے ساتھ ہیں اور یہ واج بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی مشین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی الیگنٹی ڈیزائنڈ مشین ہے یہ یہ دیکھیں جی سویس ماشینز جو ہوتی ہیں وہ اپنی کالیٹی کی وجہ سے ہمیشہ جو ہیں جی ٹاپ آف ڈی لسٹ رہی ہیں یہ آپ اس کے جیلز بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی اوریجنل سویس ماشین کے ساتھ ٹھیک ہے جو اور یہ اس کا سٹائل ہے یہ واج بھی ابھی تک پالش نہیں ہوئی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا پالش کریں اس پر کسٹمر ڈیمانڈ تو اس واج کی لوگ بہت بیس بن جاتی ہے ویوئرز ہماری تمام واجز کی پرائسز جو ہیں ہماری ویب سائٹ سی لائف شاپ ڈاٹ کام پر منشن ہوتی ہیں ان میں جتنی بھی آپ کو واجز پتائی ہیں ان کی پکچرز کلوز شاٹس ان کی کمپلیٹ ہسٹری ڈسکرپشن ان کی پرائسز ہماری ویب سائٹ پر منشن ہوتی ہیں تو کینڈی جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو پرائسز کے بارے میں جاننا ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ سی لائف شاپ ڈاٹ کام کو ویزٹ کیجئے اور اگر آپ نے آرڈر بھی پلیس کرنا ہے تو ہماری ویب سائٹ پر ہی آپ آرڈر پلیس کرسکتے ہیں ویوئرز امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری سرویسز میں کوئی بھی سرویس آویل کرنیے لائک ریسٹوریشن واش میکنگ تو ہمارا ویٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن لکھ میں دیا گیا ہے آپ ہم سے ڈاریک رافتہ کر سکتے ہیں اور اپنے کامنٹس اور سجیشن ہمیں ریگولر طور پر بھیجتے رہیں انٹین نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ